تو ایلیا چھپیا ہے ایسی تے خدا نہ آگچ سی نہ تفان نیریچ سی لیکن رکھا کہ خدا دی ہلکی جی آواز نرم جو آواز سنائیں دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا تیرا کی کام ہے سو اسی جدو آہستا ہی بولنے ہیں او دنہ میں او نائی وزن ہونا ہے کلام سنا جو جنہ کے اسی پریشر دے نال اسی سنام آگے جو سپیکر پھاڑ دے اسی گھر لیتا ہے انسان دے اندر ٹولرنس یا برداشت دے چیز نہیں نا اونہ دی رو خدا دا خوادم نہیں ہو سکتا خدا باندے مبارک عظیم جلالی نام ریت سلام جائم سی کی اور ویلکم تو دے پورنام جی آن او میری امید ہے کہ تسی خوشحال بچان آج میرے مہمان ہے پادری جوسف جان جی آن او ملکے تسی بڑے خوشحان آگیا پادری جوسف خدا باندے سے وگرد ہے گیا مطلب ہی اسے سرونت او گاڈ The expression servant of god appears 8 times in the bible the first four in the old testament the last four in the new testament the word servant is never capitalized or used as a title of nobility the servant is not greater than his lord کس طرح ہی سے وکر دیا خدا باندے کیگڑم وچ اج اپا انہاں گالبات کرنگے اور سب کچھ اپنو پتہ لگے گا جی آیا نو بردہ جی جی امسی کی پاس صاحب thank you thank you خدا باند اس منسٹری پر تیری برکت ہو آج کے سارے پروگرام پر ساری ریکارڈنگ پر تیرا فضل والا ہاتھ ہو خدا خدا انہاں ہم جب خدا انہاں تیرے نام کی بڑھا ہوتی چاہتے ہیں خدا انہاں تو سب باتیں اس کے وسیلہ سے تیرے نام کو جلال ملے ہماری چھوٹی سی کوشش کے ذریعے سے بہت سب حل پیدا ہو مسیح خدا انہاں کے مبارک نام کے وسیلہ سے مانگتے ہیں آمین پاری صاحب ایک چیز میں ہم بہت اہلی لائک کرتا ہم توسی میں نے پوچھو کی جی بتائیں ہمیشہ جتے بھی مل دیں توسی بڑے توسی مسکرا کے مل دیں کہ توسی حاصل دے رہنے ہیں گے اہے ایک بہت بڑی برکت ہے گیا اہے پچھے کی ریزن کی یا تک کی کس طرح ہے جی پاسٹر جی یہ ہے کہ جب ہم خدا انہاں کی خدمت کرتے ہیں تو خدا انہاں خدمت خدا ہی ساں نو چون دا کہ وہ دی خدمت دی اسی اس نو کس طرح کارنے ہیں تو وہ دی پہلی چیز ہے کہ اسی سب چیزیں بڑائی تاک رہنے ہیں خدا انہوں نے فوقید دینے ہیں اول درجہ دینے ہیں تو ساریاں ساریاں جڑیاں دوسریاں چیزیں اس نو پچھے ہاتھ کے اپنی عزت جاناں یا پراؤڈنس سب چیزیں یا ساری پرسنل فکرانی جڑیاں اس نو پچھے ہاتھ کے ہسی خدا دے کام دے جی بڑا ہوتی چاہنے ہیں تو اس ٹائم اسی دوسرے انسان نو انہی اہمیت دینے ہیں اپنے تو وعد درجہ دینے ہیں اس طرح خدا انہوں نے ساری انسان دی بڑی فکر کی تھی ساری علی قربان ہو گئے ایسے طرح ہیں اور ایدھلی میں کہنا چاہنا کہ میں اپنے حساب نہ کہنا چاہنا کہ میں نو خدا انہیں جدوں اس کام اللہ کے آندھا ہے تو میں خدا انہوں نے ایک بندے نوی ریدوا کی تھی تو میں نیکس دوسرے دن تو خدا دے کلام سمجھانا لاپیا تو میں کلام بہت پڑھ دا سا تو میں سمجھ رہا ہے کہ اس دے ذریعے خدا دے پاک مرضی سی کہ میں خدا انہوں نے ایک کلام نوی نہ جانا کہ باچ میں خدا دے کلام دے ذریعے لوکان دے خدمت کر سکا تو میرے دل کیونکہ اس چیزہ بوجھ ہے کہ ایک کلام لوکان دے دلان سے پڑھ آ جائے تو وہ نہ صرف کلام نو جانا بلکہ انہوں نے اندر خدا دے محبت اس سے ترائیں پیدا ہوئے جس طرح میری خواہش ہے کہ جنہ میرے اندر خدا دے محبت ہیں بہت خوب بہت خوب ایک اور گل میں تنوید دے کہنا چاہنا ہے کہ خدا دے خادم میں دیکھا ہے کہ یہ عادت ہی اندی ویسے جنہوں تسیدہ ہمتے لیے بہت اچھی عادت ہے کہ تسیدہ ہس دے ہیں تو جنہوں تسیدہ ہس دے ہیں تو سرٹن جڑیاں نا ڈیفینسز ہندیاں بندے دیاں گاں سوچتے ہیں کہ وہ بڑے کام ڈاؤن ہو جاندے ہیں کہ بڑے اچھی گل ہے جنہوں کو اپنے کئی پادری ہی بڑے کنام بھی بڑھا دے ہیں بڑے گھسے دے ہیں بڑے اچھی آواز دے ہیں جدنہوں کو پتہ نہیں کتھوں گھسے ہو کے آئے ہیں یہ بھی ایک طرح دی آدت ہوں تسیدہ ہوں تسیدہ ہوں تو جو پٹس اکراس تسیدہ ہوں تسیدہ ہوں میں بلکل نہیں کرتا ایسے میں بلکل تا ہمبل نہ آرام جس طرح کلام کا ساتھ جس طرح ایلیا خدا مند جتے لکھا کہ بھی ایلیا چھپیا ہے ہیسے خدا نا آگچ سی نا تسفان نیریچ سی لیکن رکھا کہ خدا دے ہلکی جی آواز نرم جے آواز سنائیں دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا تیرا کی کام ہے سو اسی جدو آہستہ ہی بولنے ہیں اوڈنا میں اوڈنا ہی بزن ہونا ہے کلام سنوانا چا جننا کے اسی پریشر دے نال اسی سنوانگے یا سپیکر پھڑ جے اچھا اچھا مطلب خدا دا سیوک دارک بڑھنا ایدھا کی ایدھا کی ڈیفنیشن کیا ہے خدا دا خدمت جڑی کرنا ایدھا مطلب ہے کہ خدا دی پاک مرضی جڑی ہے خدا دی مرضی جڑی لوکاں واسطے بھی او کی ہے او نو اسی جڑا پورا کرنے ہیں او دے چاہے کہ خدا دی پاک مرضی ہے بھی کہ لوگ کی خدا دا خوف بندن والے ہون تی جے خدا دے حکم نے او نا نو پورا کرن والے ہون تی خدا دا اس تو بڑا کوئی حکم نے کے خدا چاندہ خدمت ہے کہ وہ پھر انسان عملی طورتے بھی خود کار کے بخائے کے دو دیا نو پیار ناصر ہے صرف سکان والا ہی ہوئے تی عملی طورتے خدا دا خادم دا طلبے ہی ہے کہ لوکاں پیار محبت ودے لوکاں دی خدمت کرے اور خدمت اسی سارے جانے کہ گروہ کبھی مار ہون دیا تو دے پتہ کرنے جانے ہیں ان اقلام بھی اسی جا کے سنانے ہیں بے شک لیکن ودا پہلیوں گل بے مار چی ودا حال پوچھنے ہیں یہ خدمت ہے اور یہ ضرورت بھی اگر ہوئے کسے پوکے دی ضرورت ہے یہ ضرورت بھی خدمت ہے ہاں جی بلکھل یہ کتنا نیاں قوالٹیز ہونیاں چاہی دیا ہے کہ to be a faithful person in god a servant of god پادری ہونے دے بے یہ کتنا نیاں قوالٹیز ہونیاں چاہی دیا ہے برادر جی میں کہنا کہ جنہی دیر انسان دے اندر طولرنس یا برداشت دیدہ انہی چیز نہیں نا انہی دیر ہو خدا آدھا خادم نہیں ہو سکتا اگر ایسی چیتی نہ بیکھی ہے انہوں ایک مثال نو اگر سمجھ دے ہوئے ہیں اقلام ہی سمجھ دے ہیں خدا آدھا بندہ یہ کوئی نہیں دا کہ ہر آدمی سننے میں تیز بولنے میں دیرا اور کہر میں دیما ہوا یہ ساریاں چیزاں بیچ بندے دے اندر ہون گیا ہیں فیر او زیادہ خدا آدھا اچھا خادم ہو سکتا ہے کہ ان لوگو کے برکت بائیس جیڑا اس لیے طولرنس جیڑا ہے صبر تا حمل اسی جلدی دا مصال میں ہے کہ ایوب دیکھو چی میں چھو چھتے ہیں مالل گا چولدہ چل گیا بچے بھی چلے گے اور ب іمارہ بھی ہو گیا لیکن انہیں کہا کہ اسی خدا کروں گا چھیں چیز نہیں پایا چھے بریان چیز نہیں پایا جب وہ اپنی بائیس ناگالر کردہ سایئے تو کہ اپنی 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 شاہر ہے؟ سکتے ہیں۔ یہ سپیرٹ یہ اوستر ہی آسا دی جدو اسی کلام نو اچھی طرح جاننے ہیں۔ جنہی تر تک اسی کلام نو گہر ہے تو اسی جان دینے ہیں اسی اچھے سرونڈ نہیں ہو سکتے۔ خدا دے کام چپڑتے ہیں۔ جس طرح کے رومین دے خطوے چکو کہندہ ہے کہ بھی جیڑے گہر کومنے اگر وہ دنوں دے کام تو آڑے نوڑو اچھے نہیں ہونکتے تو انو ملزم نہیں ٹھلا دے۔ سو اے وے کہ اسی اے ثابت کرنا ہے کہ اسی ہار انسان لہی برکت دوسرے دا بات۔ خدا مندے ایک تے خدا مندے ایمان رہاں ناسی خدا دے بیٹے تھہرنیاں تو دجھے لیگا کہ تمہاری روشنی آدم کو سامنے چھمکے۔ تو لیگا کہ وہ خدا کیڑا ہے وہ اپنے با مطلب سغر جنہوں نے اکاں تے بنا تے چھمکاندہ دھوان تے میر بانے۔ اہی ایک خوبی ہونی چاہی دے خدا دے خادم دے کہ وہ ہار بن دے لیو برکت دا باعث ہوئے۔ امین امین دیکھو ایون کہ اپنے لالو جیون ساتھی پارٹنر وائف بچے سارے چوندے ہیں کہ لویلٹی ہوئے۔ بہت اچھی کوالٹی ہے کہ لویل ہونا ہے گا۔ خدا نہ آپا کتنا لویل ہو سکتے ہیں گے؟ جی پاچھ سب یہ اس طرح ہے کہ جس طرح خدا دے کلام میں چلی خیا کہ جیسوس نے خود اپنی زبان تے جدوں کہا دیتا کہ جڑا مکان بنا نہ لگے تو ادھا صاحب اندازہ کر لے۔ دیکھ خدا دے کلام کہیں دا کہ جو کہ اپنے ماں باپ بی بچوں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائک نہیں ہے نا؟ بلکہ اپنی جان سے بھی دشنی نہ کرے تو میرا شکیر دینے۔ اس دا مطلب یہ ہے کہ اسی خدا دے کام نو زیادہ ترجیح دینے یا خدا دے کلام دے امپورٹنس جڑی ہے۔ اگر میرا اپنا بچہ اگر خدا دے کلام نو بے نہیں کر رہا گلت کام کر رہا تے دا مطلب نہیں کہ میرا پیار ہو دے نا اونج۔ نا دا مطلب نہیں مطلب نہیں کھٹ جاندہ۔ کا طلب نہیں ڈیلٹس جڈے کچھ اس کی تُنا پیار دے کلام دے کام کھی خدا دے کام نو کی نہیں اہمیت دیں گا المال سوٹ کھے خدا دے کام لے نا اپنے خدا دے کام جے کھو کہ شکوا уж ب desserts قیناتا ہے اس نے دینیلدو بھی دن silicon کر رہییں کہ دین جو لا دے دینے یا دن کو دے سکتا جائے دتا dopamine وہ لویل سگا ہے کہ اس لویل لائنز اگر کو جاتا ہے کہ اس جو پتا ہوں گے تونے کے لیویل سگا کیوں جو پاسکر بدا ہے اور وہ لویل سگا ہے تو وہ لویل سگا ہے ایک تک ہدا ہے کہ ہے تو آپ لویل نہیں ہو سکتا اپنی لویلیلٹی کی ہے جو پاسکو نی سیوک دار تسی ہو کے ہمیشہ تانی تسی منو جرنی دسنی اپنی کیس طرح تسی اے روب پائے گیا اور تسی منو دسو کے تسی پاکرستان دیوچ پیدایش دو ہوئی تا پنی جیوانوارے دسو تھوڑک سیوال زلج میری پدایش ہوئی میرا بچپن چیس جگہ سی ہونو سی اس دیاد چیسی گون چیس پر نہیں رہی دے پینڈ چی کیونکہ اتھے او سیری اچھاؤنی بانگی ہے لیکن میں اتھے تقریباً چھویں کلاس تک مطلب میری یعنی جدو انس بچے دیو عمر پندرہ یاران سال تک ہون دیو میں او ٹائم اتھے گزاریا ہے لیکن او اس ٹائم دے دوران ہی جدو میں چھوٹا سا میں خدا اندی میر بانی میں کنا چاہنا کہ میں سکول چا بہت اچھ سا پر سیکنڈ میری پوزیشن ہن دی سی اور میں مطلب چرچ جان دے والے نامی مطلب جس طرح میں اس ٹائم میں ساڑے کیتھلک چرچ سی اس جگہ کیتھلک سکول سی اسی روزریر پڑھن دا بھی وہ دہن دا سی تے بارہ شگرد دی یعنی پاکس یعنی سپیشلی یعنی اس چیز نو یاد کار نیا سی کہ جدو خود آخری فسا سی تے او مطلب وہ جڑا دور سی سپوز کوئی دوسی سنڈے سکول ریگولر جاو چرچ جان دے ہو تے تو وہ تو آنو جی کرے آخر چکی کرے نام دین دینے کے جتے بارہ شگردان دی تے یسو دی تصویر تو میں نے تھوڑا ہی یاد آن جا کہ شاید میں نے کرا ہوسی تصویر بھی ملی سی اور آن ورڈ یعنی میں جدو اگے میں دوسریاں دوسرے مطلب دوسرے جگہ پینڈے چے گیاں جاتے ساڑے آرڈی کچھ رشتہ دار ہو تے سنو تے میری پھر ستویں کلاس تو میں دسویں تاک اس جگہ تے رہاں تے اس جگہ تے بھی ساڑے سنڈے سک دوسرے کول چیسی داخل ساں تے کیتل کی چرچ چیسی جان دے ساں تے ایک کتاب ہیں دسی جوش بھرے دل جوش بھرے دل اسی سارے جاننے ہیں کہ جوش بھرے دل کیرسی بیان کیتا گیا ہے کہ جدو دو شگرد جا رہے ساں تے واپس جیسوس تے آرڈی کربان ہونڈے بعد تے انہاں دا زین سکے شاید جیسوس حالی مارے آرہا ہے تے جیسوس جیوٹھے جیسوس تے انہاں نال ٹرائیول کر رہا ہے تے جدو روٹی کھان ل اوکہ خدا دی اے نال ٹرائیول کر رہا ہے تے خدا دی ایسو تے خدا دی ایسو تے خدا مرزار آگیا جدو خد آم نے دوا کی تی تے گنات لینے کوکہن دے نہیں کہا ہمارے دل جوش سے ناں بھر گئے تے آخر چیسے مطلب کہ ریلیجوس نا اسی اٹیچی رہیا ہے پھر میں اے کالج ٹرائم چے جدو گیاں تے کالج ٹرائم چے اسی مطلب ہوتھے ساڑے چہو کاتھلکس دے کو پیچتے کے ساڑے میں ہاستل چریندہ ساو ٹر سنڈی دی پریان دی سی لیکن میں آنورد فرمین نرسنگ ٹریننگ گیاں تو توی ستھیل سادے کے سنڈی نو چرچ جانا ہوں تا سی نرسنگ ٹریننگ دی دے باہجو سنڈی دے مارنگ سر جاو جڑی سی وچہ سے چھو پاکستان دے چرچ ریلیٹر ٹی پاکستان پاکستان کیا ہے کہ جی 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 اور اس ویلیو کالیفید نرس ڈشاہ میں صلی اللہ کے لئے نور میں افرادا کے باغمتان پ 짜بی سے پائorar اور دوسری جنگر میں آم Earlier Su مگروہ لکھانی پر مینو اندازہ ہو کہ پاکستان دے وچھے تسیب پڑایش لئی اوپیسٹی پڑایش لئی اوپیشتر لکھائی اوپیسٹی تلیم بھی بہت اچھی لئی کارکسکول دے وچھوں ڈسپلین بھی لئی ایک چیز میں ضرورت انا پوچھنا چاہنا ہے کہ پاکستان دے وچھے اور ایک فیکٹ ہے کیونکہ ریالٹی ہے بہت ساری پرسیکیوشن ہے گی اے مسیحی پین پرامان ہے گا ہے جے 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 جا تسی کتھی اے دے شکار بنے ہیں گے پرسجو شیدوں بچپنت دہا ٹائم سے سی اوز ٹائم پرسیکیوشن شاید کٹ سی کرسچن لوگ جو ملک شاید ہیں جو بریٹس جو فری ہو یا انڈیا پاکستان اوز ٹائم موزین محول کافی زیادہ کالیج سکول سارے انہوں نے انڈرسان ہسپیٹل بھی لیکن اس تو بعد آن ورڈ کچھ چیزیں پیدا ہوں دیا گیا کہ مذہبی منافرت پھیل گئی یعنی دنیاں چاہے مطلب مسلم کرسچن تھا کچھ پرابلمز نے آہستہ آہستہ پھر وادہ ہی گیا پاکستان چاہے میرے نال نہیں کرویا لیکن اگر میرے کوئی رشتہ دار جیس ایری اچھ رہنے اوہ سی ایری اچھ ہویا یا میرے کوئی ہور جانوڑا ہے جیس ایری اچھ سن جس طرح گوجریچ ہویا یا ایک جگہ شانتی نگر ہے شانتی نگر میرے رشتہ دار سن تے اوہتھے یعنی جو بھی ہویا کہ بہت ہی سنگین مطلب حالات بہت ہی خطرناک کرسچنالی بہت مشکل ہے جیتہ بستنیاں دیا بستنیاں کے گیاں رد دا بیکھا گیا کہ نقصان پچایا گیا اس نے ہی لہور چھوی اسی جاننیاں کے کس طرح ہویا ہے تے اے مطلب کنٹین چال رہا ہے کیونکہ دے پیچھے اسی کہنیاں کے شیطان لوکانو استعمال کار دا کے انہا دے زین چھے ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے گا پاکستان دے بچے ایس ویلے میں نہیں کہنا ہے گا کہ ہارے کی پاس سے جاں علاقے دے بچے ہندے پر کتے کتے دا ہندہ ہے گا اور بڑی بری طرح ہندہ ہے جی جی پاس پر فیوی کرسٹین پین پراخوشی نا رندے ہے جی جی اور کرسٹینٹی وادری ہے جی جی اور اکتراندہ گواہی بھی بندی ہے جی 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 اپنے ماں باپ تو کی سکھیا ہے جی میں پاسٹر جی ایک کہنا کہ میرے ابو جی جڑ سن نا وہ کام کار دے سن ملچ کام کار دے سن تے جدہوں سی جس پرانچ دے ہاتھ چوان سی اٹھ کے دوسری جگہ چل گے چھونی دیو جا میرے سٹیل بالا ساب دوسری جگہ ہی کام کار دے سن لیکن میری امی جڑ سن امی تے اسی کٹھے بچے سارے سی رہن دے سن تے سڑے ہو رشتے دار سن جو اتھے سڑی پھو پی بھی ایک سی جتے اسی ک دنانکیان دے جتے جاندے سن اپنے ماں پہ او دیکار جاندے سن اوٹ سے بہت ریلیجیس مول سی میری مطلنا انکیان چھو کچھ الٹر چلدر ویرے ویرہ بھی سن تے اس مانے چھو پاکستان طایپ میں کنا چاڑنا 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 چاڑا اے ار پی میشن دہ بہت زور سناکے چاڑے تے اوٹھے کتابہ ہمیشہ اوٹی آر کی ہے اے ار پی ار پی ار پی اے امریکن ری فارم ڈ ریسی ب:"ری جن کے ساتھ زندہ خدا ہے ابراہام دا ذکر سی آن ورڈ وڈے وڈے جڑے خدا دے لوگ کی گزر گئے سپوز ایون سپوز سادہ اوڈا بھی چھونا نو دا بھی تھوڑا ٹچ دیتا ہو اسٹوری نو تو ایسی ہیں کہانیاں سن جدے ذریعے کہ وہ لوگ کی خدا چوادے سن میری امی خود بہت پڑھ دے سن ویسے بھی وہ مطلب جس طرح مسیح گیت اسی جانے پنجابی اسی سیالکورٹ کنونوینشن جن جے گیتان دی کتاب مرلوگ گاندے نے میرے نان کیا چاہیی رواسی گیت گاندہ اور چرچ نو کافی اٹیچ سان خدا دے تیمی جیدی بجانا میرا بھی چرچ دم حول یعنی اکتران دا کافی مطلب وہ اس پر لیتالے تو ہی رجان سی مرلوگ گاندے کہ جدو تسیی واقع دے چاہی جدہ کی ناما جیوان پایا خدا دے سمسید اب نopsی موید بچ سمسل جمعت تو ہن تبال میری چونچچنے فدا چلاں خدا دے چونچ او رن سی میں پان سل رہا ہے لیکن مسingt دوسری شییر چھو ساندے Champ territorialogue सی اون رول تس who ہرا چھو بڑا کم کیتا سا یعنی متیم کی چونچ دس کی میکرہایا ہے top Yeah cشار چھو تو میری تس کی منائے سوٹی پین meu خود میری توانی مرات سا سمسل کر رہی ہیں جیتہ میں ٹرینکل کر رہا ہے جیتہ میں szباشت چیس سمجھنی سے ہاری پہلے کہ کی پرابلم ہے لیکن آخر چھے ایک ڈاکٹر نے چیس ٹیکس سے دیگری پتہ لگا کہ تے کوئی ہڈی بدی ہے تے اونا سوچے پھر اپریشن ہونا تے اونا اپریشنلی جنہوں اتھے آئے کراچی چھے تے اونا اپریشنلی لیکن انہوں دردہ رامنی سے انہوں دہتے ہیں پھر اس نے کہ کیتا کسی کچھ دعا لو کرنے والے لوکانے دعا ہو دے لی کہی تی تی تے اسنہوں مطلب دو آدھے ذریعے اعرام ہویا تے اونا کہا کہ تسی خدا دا چلن دا عید کر دے میری پہ انہوں کیا بات چھونا میں انہوں نہیں کیا جسے ذریعے کہ میں عید کیتا کہ ہاں میں خدا منہ اپنا نجات دین دا بھی ماننان والے کے لیکن اسنوں میں اپنا بادشاہ منہ جنہیں اپنی زندگی دا مالک ہے رولر منہ تے انہوں کیا انہوں دا طریقے کار ہے اسے کہ تسی اپنے آپ نو خدا دے سامنے ایز ایک قربانی زندہ قربان راکھ دے خدا دے مذہبہ تے راکھ دے اپنے آپ نو آفر کر دے تے خدا منہ نو کہیں دے کہ تسی اپنا پاک روح دے اس انہوں دا طریقے کار سی کہ تسی اپنا حال ماضی سب کچھ خدا دے سامنے راکھ دے اپنے پیرنس اپنی فکر ہوں اپنی بیماری اپنی سید اپنی دولت اپنی گریبی سب کچھ ساری پریشتنایاں خدا منہ نو کہیں دے کہ میں تھے اپنا پاک روح دے تے زبان تو کہیں دے کہ مجھے اپنے پاک روح سے وہ بھاٹے فنجابی اردو چاہ اگر پاک بھاٹے والی بار 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 لفظ بول دے سانے جی تے ذریعی ہے کہ بات آتومیٹکل کو سی تبدیل دے اندر خواست ہے اور پھر خدا من ہو اس نو غیر زبان چے بدل دا یا جی تا تری سی ٹھیک ہو گی سی؟ ہاں جی میری سیسٹر ٹھیک ہو گیا سی؟ آپریشن ہای سی لیکن دن رسے آپریشن دی بابجو درد رامنی سی لیکن دعا کرنے والی دعا کی تھی تھے ہو ٹھیک ہو گی سی؟ ہاں جی جی خلاف دین آدی تعریف ہوئی تا خوداوان دی اتا مطلب تا روی میل ملاب ہو گیا تا ریوان شروع ہو گیا ہاں جی 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 انگلند کدھا آگیا؟ ہاں جی پس جی میں قویت تو بعد قراجی تو بعد میں کوئی چلا گیا میں اٹھارہ سال کوئی چھ رہا ہے از نرس جاب کی تا سی تے وہ تھوں دل چخواہ سی کہ اگر کدھرے ہور چل جانے ہیں امریکہ انگلینڈ کدھرے بھی تے پھر اسی کیونکہ اسی آلریڈی پیپر برک نرسنگ کونسل دیں آلریڈی کار دے ساں کہ ہاں بھئی وہ سارے ڈوکومنٹ آڈے چیک کر دیں شادی ہوگی سی تو ہاں 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 جی کوئی شادی میرے بچے کوئی اچھی ہوئے آلریڈی دوزار چارچ میں اتھے آیا تو وہ آلریڈی دوزار چار تو پہلو ہی پیپر برک جڑھا ہے نرسنگ میڈ بائیف کی کونسل نہ سکارنے ہیں تو وہ پھر تو ہنو ایک لیٹر لے دینے کہ جن کو اڈاپٹیشن لی لیٹر دینے کہ تسی تین مینے اڈاپٹیشن کرنے پھر او چھتا ہنو کسے پلیسمنٹ والی جگہ تو ہنو تو وہ ورک پر مر دینے تی پھر تسی اے آساک دی اتھے اپنی ڈاپٹیشن کر سکتا ہی نرسنگ ڈاپٹیشن کر سکتا ہی چلو یہ پھر تسی آ گیا تسی نرسنگ کرنا بتاعی ہے یہ سیوک دار؟ یہ سیوک دا کے ہمارے سکتا ہی پاسٹر جی میں آیا دسنا چاننا کے یہ دار ریلیٹر ڈاپٹیشن کے حدومہ داتا بہتا ہے پہلے تو یہ تو ہی اچھا تھا ریلے کو پاسٹر نہیں سی اس پر کے چورچ میں بھائی چون دے جائے ایک چارچ میں طور پر میں آرہاں پر ایتھے جدو ہائے ہیں گے تو میں جانب میں بولنٹیر کر رہا ہوں جب میں جانب میں جانب میں جانب میں بیٹھا کہا رہا تھا میں ایتھے ڈیپلوما تھیولوجی چھڑی تھا ڈیپلوما لیول فر میں ڈیپلوما کچھڑا کیونکہ میں ایجے پراپر سٹوڈنٹ ریگولر سٹوڈنٹ کی تا ڈیپلوما انہا میں امریکن یونیورسٹی نے ڈگری لیول کرن لی کی ریجسٹر کرو ہے میں وہ ڈگری کا رہا تھا پھر آن ورڈ جڑے بیشپ ڈویا گاما نے منچسٹر چھے انہا دے نال میں پھر ہور انہا دے کچھ مینے لیگلر منچسٹر جاندہ سا آگے دے مینے چکیا دو باری پورے ہور ڈے لی پھر انہا میرا آرڈینیشن کیتا تھے خدا ہوں دی مرضی سی آرڈی پلان چیسی دعا دے کہ بھی میں خدا دے خدمت کران اور خدا دے کلام نوں لوگ کا تک پنچانا یا لوگ کی کلام سکھ سکن سو تسیتے والسل دے وچھ سیفہ کر دیں جی پاسر جی تہتی چرچ دو نام اے کرسٹین وی آف لائف چرچ والسل جی اچھا چھا چھا جی 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 سو اتھے تڑی کلی سے ہے جی 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 سو پائی دسی پروائیڈ آل یور نیڈز کہ خدا بند ہمیشہ اپنی وعدہ پکا کردہ ہے جی جی پورا کردہ ہاں جی بلکل بلکل سن دے جی جی دس ہو پی ہاں جی جی پاسر جی میں ایک کہنا چاہنا ہے کہ بھی اسی بہن دن دس ہے کچھ دیر میں پیڈ جوب نرس جوب نہیں ساں کار رہے ہیں لیکن میں بادچے پیڈ جوب کے ہلتھ کے رسیسٹنٹ جوب ہونے بھی میں کار رہے ہیں اور کیونکہ ایسی چرچ جڑا ہے وہ ٹوٹلی والنٹیر جی پاسٹر خدمت ہے ٹوٹلی سی والنٹیر خدمت کر رہے ہیں فری یعنی کسی اوربنیزیشن دین آلی کی جی جی تو انسائل ہی دین دین لیں لیکن خدا ہمیں ساری ہاں ضرورتہ پوریاں کر رہے ہیں کیونکہ میں خود جواب کر رہے ہیں میں چار لانگ ڈے ویک چی کارنا ہاں جی میں ہونے پرمنانی جاگاتے کر رہے ہیں لیکن کچھ سال سال پہلو میں چھے سات سال میں جنسی دے تھرو کہر جوب کردہ ساں سال پہلو میں چاہوں گا ہون کے تسی ضرور جننے بھی صورتے جڑے ہوئے اپنے نار جننے بھی پین پراز جڑے ہوئے ہیں گے شاید اے ہو سکتا ہے گا کہ کوئی بیمار ہوئے شاید کوئی سپریچل ڈپریشن دے وچ ہوئی تہنو پتہ ہی ہے گا پادری ہو کے تسی خادم ہے گیا بھی تسی ضرور خدا دے کلام دے وچوں تسی دسو اور شیئر کرو اسی چلنے ہیں خدا دے کلام جس طرح اسی جاننے ہیں کہ خدا دے پلان جڑے دنیا واسطے کی کہ خدا رحمت دے بانی ہے پیار کرنے والا خدا ہوئے اور او انسان نو پریشانیاں چنی ویک سکتا خدا دے نا دی تریف ہوئے اس گالی اور اسی دیکھنے ہیں کہ خدا نے جدو آدم نو پیدا کیتا لیکن فورا ہی گناہ نے انسانہ جنم لے لیا کہ خدا شیطان نے جو بیکایا آدم نو ہوا نو تے ادھے ذریعے نافرمانی ہوگی لیکن خدا نے اسی جاننے ہیں کہ خدا نے بلکل آدمی نو فیل پھر بھی نہیں چھاڑ دیتا اسی جدو گناہ دا اثر بیننیا تو اسی سن فوراں اثر نظران دا کہ کہن نے اسی داد دیکھنے ہیں کہ کہن دی کربانی نو جو نام پسند خدا نے پسند نہیں کی تا تے آن ورڈ کیا ہے کہ فوراں ہی اس نے اپنے پائنو ختم کرن دا پلان بنا رہا تے انو ختم کر دیتا یہ دا مظلہ گناہ نا فرمانی دا ترانا سی وہ دا اثر اسی بیننیا اور پھر فوراں ہی اسی بیننیا کہ اسی آن ورڈ اسی بیننیا کہ اگرے اسی جا کے بیننیا کہ نسلان جدو چل دیا رہی آنے لیکن ایک ٹائم آیا کہ خدا دا پسند دا بندہ نو جڑا سی کیونکہ دنیا چھل بڑی سی لیکن ایک آدمی جڑا سی خدا دا منظور نظر خلان پسند سی تے خدا نے کہا کہ میں دنیا نو ختم دنیا دا خاتمہ کاردانگا کیونکہ دنیا چھل بڑی بہت وادگی ظلم بہتا ہے تے اس نے انتظام کی تا کہ انہوں کیا کہ تو کشتی بنا اور لیکن اسی دیکھنے کہ تو فانہ انہوں دے بعد جڑے نو دے سارے بیٹے نے پاسا جس طرح جس طرح وہ دے سارے بیٹے دے تین بیٹے نے جڑے تے اون ورڈ جس طرح بھی نسل ہونا تو ہی چلی لیکن اسی فوراں ہی دیکھنے کہ جو وہ باہر آئے کشتی ہے تو باہر آئے تے ایک ٹائم آگیا کہ انہوں سے کہا کہ اسی برج بنائی اسی آپنا نہ پیدا کرئے کہ انسانہ دے اندر وہ جڑی چیز پائی جاندی سی یہ دا مطلب کہ پھر آن ورڈ اسی پھر ویکھنے ہیں کہ بدی تے کوئی گل باری ہویا ہو رہا جڑی نفرتے دشمنی ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی اسی جا کے اگر سٹیٹ اگر وہنے ہیں کہ ایک بڑا اچھا نا خدا دے کلام دے مطابق جڑا ہے وہ دعود ہے لیکن اسی دعودی زندگی چوئی ویہنے ہیں پہ سب کہ عودی زندگی چوئی ایک ٹائم آیا کہ گناہ آگیا ٹھیک ہے جس طرح اسی حتی اور یادہ دانے ہیں اور لیکن خدا نے سٹیل جڑا اپنا رحمت نہیں بنی نو انسان تو یا بنی اسرائیل جڑے کے ابراہم دے ذریعے ایسی دیکھنے ہیں اسی ابراہم تا ذکر نہیں کیتا ہے کہ ابراہم نوتے بعد آن ورڈ ابراہم نے خدا نے بلایا ابراہم جڑا خدا دا لیکن ہم اسی دیکھنے ہیں کہ اون ورڈ گناہ دا خاتمہ نہیں ہو گیا اسرائیل ہی چار سو سال تک مصر دی غلامی بیچ گئے اسی دیکھنے ہیں کہ ان اوتی کو کسانو شکل نظران دی ہے کچھ لوگ کی دجھے نو اپنا محکوم رکھنا چاہتے ہیں مصری لوگ کی اسرائیلین اسی دیکھنے ہیں کہ اون ورڈ دعود دو بعد اگر ویہنے آتے اگر اون ورڈ ساری چیزیں دیکھنے آتے اسرائیلین دے درمیان بھی اسی دیکھنے ہیں کہ قتل و غارت موجود سی بادشاہ بھی جڑے سن وہ نا انصافی کر دے سن ایون جڑے نے کہا ہے انہیں وہ بھی اس لیول تے نہیں سن کہ خدا دے کلام دے پورے مطابق چل دے تے خدا نو اپنے لایت انتظام دے مطابق کہ بنی نو انسان دا دوبارہ اسی حالتیں بخال کر لی خدا نو مسیح خدا نو جو ہے پیجنا پی آ کہ بھی نبی آئے لوکا لیکن نبیان دیوی نہیں سنی لیکن نبی جڑے سی او خود کروان نہیں ہو گئے صرف اور صرف خدا من دا مسیح سو مسیح جڑا ہے او بنی نو انسان لی خود کروان ہویا اس نے کروان نہیں لیکن او دا جسم چا آنا بہت ضروری سی کیونکہ جسم چاہ سی سارے گناہ کرنیاں ایس لی خدا من دا انتظام دے مطابق انہیں اپنے بیٹن پیجا جنہیں ایک جسم میں تیار کی تھا تے اسی رہنیاں کہ انہیں ساڑے جو مبارک جو میں دینا سی یاد گارم نہیں انہیں پوری پوری ساڑے گناہ میں دی سزا اٹھائی اور او او تھا او بے آپ سی اس لیے کہ جیڑا اگر گناہ کر رہے تھا دوسرے گناہ کر دے بدلے کس طرح وہ آپ نے جان دے تھا انہوں تھے آپ ہی سزا ہونی ہے سو خدا من بے گناہ سی اور پھر خدا من کس طرح پوری کائنات لی پورے بنی نو انسانیت لی کس طرح دی کربانیوں فیدے کیونکہ او اللہ ہی ذات ہے او پوری دنیا لی ہی کربان کا اللہ ہی کافی ہے جنہیں ایک آدم دے ذریعے گناہ آ گیا ایک کوئی آدم دے ذریعے گیا تو ایک ہی ابن آدم یعنی خدا من جی اس جڑا ہے اوہ کافی ہے پوری دنیا سو او اللہ ہی ہونا دیوائن ہونا اس دات ضروری ہے کہ وہ دیوائن بھی ہے اور اوہ بے گناہ بھی ہے اور اوہ انسانی جسم بھی ہے اور پھر انہیں سزا بھی پوری پوری اٹھائی جڑی کے اوہ مار بھی گیا گناہ آدم دے بات ایتھو ہوتا ہے کہ وہ مریا لیکن خدا آدم جیڑا وہ مریا نہیں رہا اوہ زندہ ہو گیا اس لی ساڑی ضرورت ہے اسی ضرورت ہے کہ اسی جڑی اگر مسیح یہاں وہ دوسرے تک پہنچئے خدا آدم دے ناہ دی تاریف ہو تاریف 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 تینکیو سو مچ پرائی صاحب تسی چھوٹی جی دعا کرو کہ آپ اسیل کر دیئے خدا دے وچن اور ٹائم بھی ہو گیا ہے خدا آدم پہر سمانے باپس تیرا شکر تیرے ناہ دی تاریف کرنے اینا کڑی ہیں لی جنیاں تو دیتی ہیں خدا آدم دے آج جو کچھ ہے خدا آدم دے تیرے کلام چوہ سی گالبات کی تھی یا آپس چوہ سی اپنی پرانی زندگی دے مطلب گالبات کی تھی خدا آدم دے ساری گالبات ذریعے خدا آدم دے لوگوں کو فائدہ پہنچے تیرے ناہ نو جلال ملے اور آج خدا آدم دے لوگ کالیت دا روح آوے لوگ کی توبہ کر سکنے لوگ کی ایس چیز نو جان سکنے کہ ایک دن ایس سورج ہو سکتا ہے کہ ہور نکلنا باند ہو جائے یا آج خدا آدم دے ہور دنیا نو ہور مشکلات دا سامنا پہے لوگ کی اپنے آپ نو جان چنلہ پہن کہ انہ دی مرضی کی کہ ہر انسان دے اندر کہ تم زمیر رکھیا ہویا ہے سوچ رکھی ہوئی ہے اور تم انہوں انسان پیدا کیتا ہے جانور نہیں جانور جنہ کوئی اکل نہیں کافی اکل نہیں خدا آدم دے تیہیت انسان آج تے جانور چیز فرق ہے خدا آدم تے لوگ کا نو توفیق دے کہ جیس نقشتے تے توں چاہنا انسان ہون او سے تے سارے اسی ٹال دے جائیے اسی ایک دو جنہوں پیار محبت وخواہ سکیے اتاہ کے تیری خوشنود دی ہوئے ساڑی دعا نو سون تے قبول کر مسیح خدا آدم دے مبارک نانچ مانگنے آمین جو سف جی تینکیو سو مچ خدا آدم تے نو بہت ساری برکت دے تینکیو فر ٹائم آوٹ کہ تسیہ اپنا قیمتی وقت قٹ کے جائیں گے تینکیو جو سف جی پاسٹر جی بہت اچھا لگا ہے تینکیو بری مچ آپ نے مجھے ٹائم دیا آپ نے مجھے بلایا کہ ہم خدا آدم کی باتیں کر سکیں اور تاکہ خدا آدم کے لوگوں کو برکت ملے خدا آدم کے نام کی تحریف خدا آدم کو سارا جلال خدا ملے اور مسیح خدا آدم کو ملے تینکیو تینکیو بس گوڑ بلیس میں نے بڑی خوشی ہن دیا جہ دون خدا آدم پروگرم ویچ شہاں اس سالے دے گیا پاری صاحب نے بہت ہی اچھا انسان ہے اور ہمیش شہاں ستیرین دینے تینکیو بہت سکریہ میربانی تینکیو فر جوانی میرانی تینکیو فر جوانی میرانی تینکیو فر جوانی میرانی دیکھتے رہو اور برکت پاؤ جہاں سکھی